بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہماری گفتگو کا مرکز ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی ترائن کی جنگ کا واقعہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا معزز ناظرین رات کی تاریخی میں جب سب سو رہے تھے ہندوستان کی زمین پر ایک خوفناک چپ تھی دور کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں ہوا میں ایک عجیب سا بوجل بند تھا یہ گیارہ سو اکانوے کا وہ لمحہ تھا جب تاریخ کے دو عظیم جنگجو پرتوی رات چوہان اور محمد غوری اپنی تقدیر کا سامنا کرنے جا رہے تھے محمد غوری ایک بلند حوصلہ اور ذہین حکمران تھا نے ہندوستان پر امن و استحقام قائم کرنے کی نیت سے قدم رکھا اس کے دل میں اس عظیم سرزمین کی خوبصورتی اور اس کی عظیم تاریخ کے لیے ایک خاص احترام تھا دوسری طرف دلی کا بہادر راجہ پرتوی رات چوہان اپنی دھرتی کی حفاظت کرنے کے لیے ہر دم تیار تھا اس کے دل میں اپنی مٹی کی محبت اور اپنے لوگوں کی حفاظت کا جذبہ موجود تھا ترائن کے مادان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں زمین لرز اٹھی آسمان گرجنے لگا پرتوی رات چوہان کی تلوار چمکی اور محمد غوری کی آنکھوں میں عظم کی چمک تھی دونوں جانب کے سپاہی اپنے اپنے سرداروں کے حکم کے منتظر تھے اور پھر ایک لمحہ آیا جب جنگ کی گھنٹیاں بج اٹھیں یہ جنگ صرف دو بادشاہوں کی نہیں تھی بلکہ دو تہذیبوں دو نظریات اور دو دنیاوں کے درمیان تھی پرتوی رات چوہان نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے پہلی جنگ میں محمد غوری کو شکست دی محمد غوری نے ہار ماننے کے بجائے اس شکست کو ایک نئے موقع کی طرح دیکھا ترائن کی پہلی جنگ ہندوستان پر عرب اور ترک حملوں کے دوران لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں سے ایک تھی ان حملوں کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ بے خوف محمد غوری نے گیارہ سو اٹھتر میں اپنی فوج کو چلوکیوں کی سلطنت کی طرف بڑھایا اس نے ایسا اس وقت کیا جب دلی کا سیدھا راستہ لاہور اور ملتان میں واقعہ غزنویوں کی آخری باقیات کے ذریعے بند کر دیا گیا غوری فوج کو چلوکیوں کی فوج نے شکست دی اور بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی پھر بھی ناکامیوں سے باز نہ آنے کے بعد محمد غوری نے اپنی فوجیں تیار کی اور غزنیوں کی آخری باقیات کو شکست دی جب اس نے گیارہ سو چھاسی میں لاہور پر قبضہ کیا اب محمد غوری کے لیے پرتوی رات چوہان کی سلطنت پر حملہ کرنے کا راستہ کھلا تھا ترائم کی پہلی جنگ کے دوران کے واقعات اپنی فوج کو ہندوستان میں مارچ کرتے ہوئے محمد غوری نے بھٹنڈا کے اہم قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا بھٹنڈا کے سکوت نے دہلی کی افواج کو حرکت میں لایا پرتوی رات چوہان نے اپنے اتحادیوں کو اکھٹا کیا اور محمد غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کی قیادت کی دونوں فوجیں گیارہ سو اکانوے میں دلی سے ایک سو پچاس کلو میٹر شمال میں ترائم کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں اگرچہ اصری ذرائع نے پرتوی رات چوہان کی فوج کی تعداد دو لاکھ بتائی ہے لیکن جدید مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی تعداد پانچ لاکھ تھی اسی طرح غوری افواج کی تعداد اگرچہ ایک لاکھ بتائی گئی تھی لیکن مورخین کا خیال ہے کہ یہ پرتوی رات چوہان کی افواج سے معمولی طور پر چھوٹی تھی غوری فوج کو گھڑ سوار تیر اندازوں میں ایک فائدہ تھا جن کی مشہور نکل و حرکت نے بنیادی طور پر پیادہ راجپوت افواج کو نقصان پہنچایا لیکن راجپوتوں کی تعداد اور ہاتھیوں کی طاقت تھی جنگ کا آغاز غوری تیر اندازوں کے تحقیقاتی حملے سے ہوا جنہوں نے راجپوت کی تشکیل کو تیروں سے نشانہ بنایا پرتوی رات چوہان نے فوری طور پر ایک آل آؤٹ حملے کا جواب دیا جس نے غوریوں کو حیران کر دیا وہ لڑائی کے راجپوت طریقے سے غیر استعمال شدہ تھے جو قریبی جنگیں لڑائی کے حق میں تھے راجپوتوں نے پیچھے ہٹنے والے گھڑ سواروں کے تیر اندازوں کا تحقیق کیا اور اس وقت تک کافی زمین کو ڈھاپ لیا جب تک کہ وہ مرکزی غوری فوج پر نہ آ گئے ان کے کریڈٹ کے لیے غوری افواج نے پیدل فوج کی لہروں کے خلاف مضاحمت کرتے ہوئے اپنی زمین کو مضبوطی سے تھام لیا لیکن راجپوت گھڑ سواروں نے خویرد کے کنارے کو زیر کرنا شروع کر دیا محمد غوری پر یہ واضح ہو گیا کہ قریبی چوتھائی لڑائی نے راجپوتوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ان کے پہلو پر دباؤ برداشت کرنے سے قاسر محمد کی فوجیں صفے توڑ کر بھاگ گئیں درِ اسنا خویرد کے مرکز میں راجپوت ہاتھیوں نے باقی فوجوں پر دباؤ ڈالا اور وہ ڈگمگانے لگے ایک مایوس کن صورتحال کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے محمد غوری نے اپنے فوجیوں کو جمع کرنے کی امید اس میدان میں اترا وہ راجپوت افواج کے کمانڈر گووند رائے کے پاس آیا گووند رائے پر اپنا نیزہ پھینکتے ہوئے پورکشیب کو روک دیا اور اس کے نتیجے میں گووند رائے نے محمد غوری پر اپنا نیزہ پھینکا جس کے اثر سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا اس کی جان اس کے محافظ نے بچائی جس نے اسے میدان جنگ سے دور کر دیا اپنے کمانڈر کو میدان سے پیچھے ہٹنے دیکھ کر غوریوں کے حوصلے مزید ٹوٹ گئے اور وہ میدان سے بھاگ گئے راجپوت فوج نے غوریوں کا تقریباً چالیس کلو میٹر تک تاقب کیا اس سے پہلے کہ پرتوی راج چوہان نے بھٹنڈا کے قلعے کا محاصرہ کرنے کی طرف اپنی توجہ مبزول کرائی جو گیارہ سو بانوے میں گھرا تھا معزز ناظرین تارین کی دوسری جنگ گیارہ سو بانوے میں محمد غوری اور بادشاہ پرتوی راج چوہان کے درمیان لڑی گئی غوری نے ہندو حکمران پرتوی راج چوہان کو شکست دی یہ جنگ تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی محمود غزنوی کی موت کے بعد ایک صدی تک کوئی ترکی حملہ نہیں ہوا غوریوں کے حملے نے جاگے دارانہ روایات کو توڑ دیا حملوں کے بعد کوئی ہم اہنگی برقرار نہیں رہی محمد غوری ایک باعثر مسلم حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے اپنی فوری قوت کی وجہ سے وہ افغانستان سے دہلی تک اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کامیاب رہے اور دیگر ہندو راجاؤں کو زیر کیا طویل مدت میں انہوں نے بلواستہ طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی مستقل قدم جمانے اور مسلم تسلط قائم کرنے کو یقینی بنایا گیارہ سو بانوے میں ترائن کی جنگ اور پرتوی رات چوہان کی شکست کے بعد یہ تیپ آیا کہ شمالی ہندوستان اور بعد میں وسط ہندوستان اگلے آٹھ سو سال تک مسلم حکمرانی میں رہے گا گیارہ سو تہتر سے بارہ سو دو تک محمد غوری نے غوری سلطنت پر حکمرانی کی محمد غوری وہ شخص تھے جو وسیع دور کے ہندوستان میں اسلامی کنٹرول قائم کرنے کے سب سے زیادہ ذمہ دار تھے انہوں نے ہندوستان میں مسلم حکومت کی حقیقی بنیاد رکھی اور ہندو علاقوں کے بڑے حصے پر قابو پایا ان کے غلام اور نائب قدب الدین ایبک اور جانشینوں نے اسلام کی طاقت کو مضبوطی سے قائم کیا ڈلی میں ایک مسلم سلطنت قائم کی قدب الدین ایبک کے ہاتھوں محمد غوری نے ہندوستان میں ایک مستقل نو آبادی قائم کی اس کے نتیجے میں ہندو ریاستوں کا خاتمہ ہوا ہندو راجپوت حکمرانوں میں بھی کوئی ہم اہنگی نہیں تھی غوری کے مسلسل حملوں نے ہندوستان کے دروازے تمام غیر ملکی بادشاہوں کے لیے کھول دئیے ہندوستان میں ترک سلاتین کی طاقت قائم ہوئی راجپوت اور مراہٹا کی کوششی مسلمانوں کے خلاف ناکام رہی عربوں نے سندھ اور ملتان میں اپنی حکومت قائم کی محمد غوری نے ہندوستان میں ترکی سلطنت قائم کی جو تقریباً چھ سدیوں تک قائم رہی معزز ناظرین جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ان کی فتوحات نے ہندوستان میں مسلم بالا دستی کی بنیاد رکھی ان مسلم حملوں نے ہندوستان کی قصیر ریاستی ساخت کا خاتمہ کیا اور کوئی مرکزی ہندو طاقت قائم نہ رہی ہندوستانی حملوں کے دوران تجارت کو ایک نئی تحریک ملی غوری حملوں کے بعد ہندوستان بکیہ ایشیای بریعظم سے منسلک ہو گیا پہلی بار حملوں نے ہندو بادشاہوں کی نااہلیوں اور اپنی سلطنتوں کی حفاظت میں ناکامی کو بے نقاب کیا غوری کے حملے نے ایک نئی سلطنت غلام سلطنت کو جنم دیا ان حملوں نے ہندوستان میں مستقبل کی بغاوتوں کی تشکیل میں مدد کی معزز ناظرین تائرین کی جنگ دونوں مالک پر دورس اثرات مرتب کرتی ہے بھارت نے پہلی ایٹمی میزائل پرتفی کو انیس سو اٹھاسی میں لانج کیا اور پاکستان نے جوام میں غوری میزائل انیس سو اٹھانوے کا اجرا کیا جو تائرین کی لڑائی کے تاریخی ماحول کو دوبارہ ظاہر کرتا ہے امید کرتی ہو ناظرین کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنڈ باکس میں کرنا مت بھولیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ